آپ دیکھ رہے انٹیا نیوز سب سے پہلے دیش آپ کے ساتھ میں رشنا بنسل ایران اور اسرائیل میں جو تکراب اور یودکی سٹی ہے اس میں پروکسی دیش لگاتار ایران کا ساتھ خون ہونے کی بات کرتے رہے ایسے میں لبنان جہاں پر اسرائیل کی طرف سے ایک کے بعد ایک اٹیک ہوئے ایسے میں حضباللہ جسے بڑا نقصان بھی اس اٹیک میں ہوا ہے اب جانکاری ایسی مل رہی ہے کہ بڑا اگھات کرنے کی تیاری میں حضباللہ ہے یعنی کہ ایسرائیل کو آنے والے وقت میں بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور ان سبھی سٹی کے بیچ میں بیروت حملے کے بعد میں حضباللہ کا آیا ہے بڑا بیان بھی چیتابنی سے آپ کہہ سکتے ہیں حملے کی ایسرائیل بھاری قیمت چکائے گا یہ حضباللہ کی طرف سے صاف کر دیا گیا حضباللہ نے کہا کہ حملے کے لیے نتنیاہو پوری طرح سے ذمہ دار ہیں اور خمیازہ بھی اب بھگتنا ہوگا ایسرائیل نے لیبنن میں نرد سنخار کیا ہے اور جس کی بانگی ہم نے دیکھی بھی کیسے ایک کے بعد ایک پیجر میں بلاسٹ ہو گیا واکی ٹاکی میں بلاسٹ ہو گیا اور جتنے گیجٹ سے اس میں الگ جگہ بلاسٹ ہونے کی خبر سامنے آئی ایسے میں ایسرائیل کی حرکت ریڈ لائن کروس کرنے والی ہے یہ ستاف کر دیا ہے نصر اللہ نے اور اب بتایا گیا ہے حضباللہ کی طرف سے کہ اب اس کا خامیازہ ایسرائیل بھگتے گا بیروت جہاں پر حملہ کیا گیا ایسرائیل کی طرف سے کیونکہ پہلے تو پیجر اٹیک ہوا اس کے بعد ائر سٹرائک بھی وہاں بیروت میں کی گئی ہیں اور بیروت میں بھاری لقصان ہوا ہے اس ائر سٹرائک میں امریکہ لگاتار ایسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے ایسرائیل نے بیروت میں کر دیا بڑا حملہ اور اب حضباللہ کہہ رہا ہے کہ ایسرائیل اس کی قیمت بھاری چکائے گا نصر اللہ نہیں آتی دے طور پر چیتاب نہیں دے دی ہے اب حضباللہ نے جب چیتاب نہیں دے دی ہے تو حماس جیسا بلیو پرینٹ یہاں پر کیا تیار کیا گیا ہے اس حملے کو لے کر یہ بھی آپ کے لئے جانا ضروری ہے لیتانی پر حضباللہ تھکانوں سے راکٹ سٹرائک کی خبر مل رہی ہے اتری بورڈر پر آئیڈی اف سینے تھکانوں پر حملے ہوئے ہیں ایسے میں ڈیفرنس سسٹم کو چکمہ دینے کی تیاری بھی یہاں پر کی جا رہی ہے ٹانگ اور نزائل لانچر کو تباہ کرنے کی پلاننگ بھی ہے جسے کی مقابلہ کڑا ہو اور نقصان زیادہ سے زیادہ ہو اتری بورڈر اور گولان ہائٹس پر حملے کا بلیو پرینٹ یہ تیار کیا گیا ہے ایسریلی فورس کو دو موڑچوں پر یودھل لڑنا پڑے گا یہ ابھی تک کی رنیتی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بلیو پرینٹ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے ہزباللہ کا ساتھ دے رہے حماس اور پوٹی لڑا کے جسے کی ہزباللہ کو بڑا سپورٹ مل رہا ہے اور ادھر اسرائیل نے قسم کھائی ہے کہ حماس کا خاتمہ جب تک نہیں ہو جاتا تب تک گازہ میں چل رہا ہے یودھشانت نہیں ہوگا یعنی اسرائیل یہاں بھی ٹکر لے رہا ہے ایران سے بھی سیدھا مقابلہ اور ایران کے ساتھ میں سپورٹ میں جو پروکسی دیش ہیں وہاں بھی ایک ایک کر کے یہ ٹکراب کیستیتی بڑی ہے جس میں پچھلے ہی دنوں لیبنان میں جو حملہ ہوا وہ دنیا بھر میں چرچہ کا وشے بن گیا جب ایک کے بعد ایک پیجر میں بلاسٹ ہوئے اور اب بیروت میں یہ بڑا حملہ اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے اسٹرائک ہوئی ہے جس کا جواب دینے کی تیاری اب حضب اللہ کی ہے اب ایسے میں تیل عویب میں حضب کی انٹری کیسے ہو گئی ہے اور کیسے اس پر آگے ایکشن ہوگا آپ جان لیجے پچاس فیدائن حملہ ور تیل عویب میں گز گئے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے ناو سے نتی ناہو یہاں پر بیچ میں پہنچے حضب کے فیدائن ناو سے نتیا بیچ پہنچے ہیں یہاں پر حضب کے فیدائن جو جانکاری مل رہی ہے جو کی حملہ ور ہیں اور یہاں فیدائن حملہ ور کے طور پر یہاں پہنچے ہیں نیتیا بیچ پر حملہ وروں کی ناؤں ملی ہے تیل عویب میں ہزباللہ کے حملہ ور چھپے ہوئے ہیں تیل عویب میں سیوسائیڈ بومبنگ کا خطرہ بھی لگاتار بنا ہوا ہے تیل عویب جہاں پر بڑے آتنگ کی حملے کی آشنکہ ہے کار بلاسٹ کر یہ حملہ ہو سکتا ہے یعنی کہ جو فیدائن ہے یہ الگ الگ طریقے سے حملے کی پلاننگ میں ہے تیل عویب میں فیدائن حملہ وروں کی تلاش اب تیز ہو گئی ہے یہ جو فیدائن حملہ ور ہیں خوفناک ارادوں کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ اپ ڈیٹ تیل عویب میں فیدائن حملہ وروں کی تلاش تیز ہو گئی ہے تاکہ انہیں وقت سے ڈھونڈا جا سکے اس نقصان کو ہونے سے پہلے روکا جا سکے اب اترے اسرائیل کے شہروں میں ایموجنسی کے حالات یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اس میں کون کون سے علاقے ہیں جانئے اس میں سافید ہے کیریت شیمونہ ہے میرون ہے گولن ہے تیبیرس گلیلی یسود ہمالا کٹریزن اور میتولا روش پنا یہ وہ تمام علاقے جہاں پر اتری اسرائیل میں الیٹ بھوشت کیا گیا ہے ایموجنسی کے حالات ہیں یعنی اگر یہاں پر حملہ ہوتا ہے تو خطرہ بڑا ہو سکتا ہے اور ایسے میں احتیاط برتنے کے لیے بھی لوگوں سے کہا گیا ہے اسی لیے ایموجنسی کے حالات ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل سے لگاتار یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ یود کے اس تیتی میں کیسے نپرا جائے کیا انتظام ہونے چاہیے اس چیز کی تیاری نتی نیاہوں کے نردیش پر اسرائیل میں دکھنے لگی تھی اب اسرائیل کو کیسے دہلائے گا یہ بھی آپ جان لیجئے یعنی کہ ہزباللہ کی کیا کچھ طاقت ہے اور کیسے یہاں بڑی تواہی کے لیے ہزباللہ تیار ہے یہ جانیے اسرائیل کو دہلانی کے لیے تیار ہزباللہ ہے اسرائیل کے پاس میں صرف یود ہی ایک وکلپ ہے اس کے علاوہ کوئی وکلپ ہے نہیں اتری بورڈر پر حالات کو کنٹرول سے باہر ابھی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ کنٹرول سے باہر حالات پہنچ چکے ہیں ہزباللہ نے لڑاکے بورڈر کے پاس بھیج دیئے ہیں راکٹ اور میزائل ایران سے مل رہے ہیں جو جانکاری ہے اب ایسے میں جو ایران سے سپورٹ مل رہا ہے راکٹ اور میزائل کے طور پر ان کا استعمال ہزباللہ اسرائیل کے خلاف کرے گا یہ سیدھے طور پر باہر سمجھ میں آ رہی یعنی کہ اسرائیل جو اٹیکنگ بورڈ میں نظر آ رہا تھا جو خود کی طاقت پر یا خود کے شکتی شانی ہونے پر اترا رہا تھا ہزباللہ اب اسے اپنے انداز میں جواب دینے کے لئے تیاد ہے اور ہزباللہ یہ ساپ کر چکا ہے کہ پہلے تو جس طریقے سے پیجر میں دھما کے ہوئے پھر بیروت میں جو حملے کی خبر ہے ایر سپرائک کی اس کے بعد ہزباللہ بھی اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ بڑی تباہی بچانے کے ارادے سے اسرائیل تو چیتابنی دے رہا ہے کہہ رہا ہے بڑا خامیازہ اب تو کو بھگتنا پڑے گا میجر جنرل ریٹرائٹ پی کے سیگل سر میرے ساتھ